بسم اللہ الرحمن الرحیم قریبًا 45,000 میٹرک ٹان خام تیل لے کر کرچی پہنچا ہے جو اچھی خاصی مقدار ہے اور اس کے بعد دوسرا بھی ایک ہفتے یا دو ہفتے کے اندر کرچی پہنچ جائے گا اس ٹینکرز کو ابھی خالی کیا جا رہا ہے اس کے بعد پاکستان کی ایل ریفنڈری میں اس تیل کو صاف کیا جائے گا صاف کرنے کے بعد اس میں جو مختلف مقدار میں اجزاء ہیں جس میں پیٹرول، ٹیزل، فرنس، سائل اور دیگر ان کی مقدار کا صحیح معلوم ہو سکے گا کہ اس میں ہائی کوالٹی کے اجزاء کتنے ہیں اور لوگ کوالٹی کے کتنے ہیں جس کے بعد اس کا صحیح معلوم ہو سکے گا کہ یہ کتنا ایک فیدہ مند پاکستان کیلئے رہتا ہے اور پاکستان کی ایل ریفنڈری کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس میں تیر صاف کرنے کی کتنی کپیسٹی موجود ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ روس کا بی جہاز ایل ٹینکر کارگو تیر لے کر پاکستان کی بندرگوہ پر پہنچ چکا ہے اور اسے سمندر میں طفان کی آنے سے پہلے پہلے خالی کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کو خالی کر کے روانہ کر دیے جائے کیونکہ بھیرہ عرب میں طفان بن چکا ہے اور وہ اگلے ایک یا دو دنوں میں پاکستان میں آ کر ٹکرا سکتا ہے جس سے جلدی کوشش کی جاری ہے اس کو چوپس گھنٹے کے اندرہ اندرہ کل تک یعنی کہ اس کو روانہ واپس کر دیے جائے تقریباً یہ تیل بیس فیصد سستہ ہوگا عام مارکیٹ کی نسبت جو دوسرے ممالک فراہم کرتے ہیں اور دوسرے شپ کے پہنچنے کے بعد تیل تقریباً پاکستان میں تیس سے چالیس رپلی فی لیٹر سستہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے کچھ جن لگیں گے صاف کرنے میں اور اس کے بعد یہ ایک ہفتہ کے اندرہ اندرہ مارکیٹ میں اس کی سپلائی شروع ہو سکتی ہے جس کے بعد امید ہے کہ یکم سے تقریباً شاید اگر تیل سستہ پڑتا ہے تو تقریباً تیس سے چالیس روپے یا ہو سکتے ہیں پچاس روپے تک فی لیٹر ڈیزل اور پیٹرول سستہ کر دیے جائے یا پڈیٹ آپ کے ذات شیئر کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہیوکسٹر بے کے سبسکرائب میں ہی کھیدرس کو سبسکرائب کر لیں